اسلام علیکم و رحمت اللہ دوستو کیسے آپ ٹھک ٹھکیں خیریت سے ہیں بلکی آرمری انٹرنیشنل کی طرف سے آمر کریم خیتک آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش خدمت وی پروائنڈ اس فرنڈ انیور ہینڈز برہ مہربانی اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے نوجوان اس ویڈیو کو انفرمیٹیو یا ایڈوکیشنل پرسپیکٹیو سے دیکھیں اور اپنے ساتھ کسی بزرگ کو بیٹھا لیں دوستو میرے سامنے بکھ رہے ہوئے کچھ خوبصورت سی ہینڈ گنز کچھ آرٹیکلز آپ کو دکھائی دے رہے ہوگے جن میں ایک چیز آپ لوگوں کو مماثلت محسوس ہو رہی ہوگی وہ ہوگا ان کا سائز اس میں اس وقت پہ سوائے اس ایک مشہور زمانہ مکروف بیکال فور فور ٹو ری برث ہے مکروف کی کے علاوہ آپ کو جتنے بھی نظر آئیں گے آرٹیکلز پسٹلز وہ آپ کو چھوٹے سائز کے نظر آئیں گے چھوٹا سائز سوری دوستو ہینڈ گنز میں ہر آدمی کی اپنی پسند اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ چائز ہوتی ہے لیکن ویسے اگر ہم ایک بڑے سکوپ میں بات کریں تو تین طرح کی ہینڈ گنز جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں نورمالی دیکھنے میں رکھنے میں خریدنے میں ایک ہوتی ہے رینج کے لیے نورمالی بگ بگ گن سکس انش یا فائیو انش سے زیادہ کی بیرل ہوگی اس کی میچ گریڈ بیرل ہوگی جائٹس پار شوٹنگ کمپیٹیشنز اس کے بعد ایک ریگلر سائز آتا ہے جس کو ہم ڈیوٹی گن کہتے ہیں میں آپ کو یوں اس کو کہہ کے ڈیفرنشیئٹ کر دوں کہ آپ بلوک سیونٹین اور بلوک نائنٹین یہ ڈیوٹی پسٹل ہیں پھر اس کے بعد ایک کلاسفکیشن آتی ہے جس کو آپ کامپیکٹ سب کامپیکٹ یا کنسیل کیری ویپن کہتے ہیں جہاں پہ پورے ویپن کی لمبائی جو ہوتی ہے اس کو سکس انچ کے اندر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی جو انچائی ہوتی ہے انچائی کہا جاتا ہے from this place up to this this is the height of a hand gun تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کو پانچ ساڑھے پانچ انچ کے درمیان میں رکھا جائے اور بیرل جو ہوتی ہے کنسیل کیری ویپنز کی وہ 3 انچ پلس مائنس میں ہوتی ہے اور اس ویپن کو ڈیزائن کیا جاتا ہے بیسیکلی کنسیل کیری کے لیے کنسیل کیری جیب میں پاکٹ پسٹل کے طور پر پھرانے کے لیے یا اس کو چھپا کے رکھنے کے لیے تو میرے پاس اس وقت پہ کچھ مشہور زمانہ ccw کنسیل کیری ویپنز پڑے ہوئے ہینڈ گنز پڑے ہوئے جن کا میں آپ سے تعریف کروانا چاہوں گا اس میں پھر دو طرح کی کلاسفکیشن ہیں ان ان ccw ویپنز میں اس میں ایک کلاسفکیشن آتی ہے جس میں آپ کو سنگل سٹیک سنگل سٹیک مینز کہ جس میں کارتوس ایک کر کے چڑھتا ہے آپ کو سنگل سٹیک میکزین ملتی ہے راؤنڈ کیپسٹی سیون نائن ایم ایم کی صورت میں سیون اگر کوئی اور بور ہے پوائنٹ فورٹی اس میتھان بیسن ہے تو وہاں پہ سکس آئے گی اگر پوائنٹ فورٹی فائیو ای سی پی ہے تو بھی سکس آئے گا اس سائز میں لیکن نائن ایم ایم کی سیون پلس ون راؤنڈ جو ہے وہ اس میں ہولد کیے جا سکتے ہیں رکھے جا سکتے ہیں جبکہ دوسری کلاسفکیشن میں آپ کو دبل سٹیک میکزین ملتی ہے جس کی کیپسٹی ہوتی ہے 11 پلس ون سائز جو ہے وہ اس دبل سٹیک کو انجینئر کیا گیا ہے کہ اس کی ویٹ زیادہ نہیں ہوئی ہے تو ان دو کلاسفکیشن کے بار جس چیز پہ ہم آنا چاہ رہے ہیں جی وہ کچھ مشہور برینڈ ہیں لیٹ می ٹیک سٹارٹ ویڈ ڈی ٹاپ آف دلائن بیریٹا دوستو بیریٹا ایک پانچ سو سال پرانی کمپنی جس کی ڈاکومنٹیشن اگر آپ دیکھیں تو چار سو سال پہلے تک کی ملتی ہے بیریٹا کو دنیا میں ویسے تو اس کی شورٹ گن سے اس کے مشہور زمانے موڈل نائنٹی ٹو ایف ایس سے بھی جانا جاتا ہے لیکن بیریٹا نے ہینڈ گنز کی مارکٹ میں اپنی انٹرنس کو زیادہ مضبوط اٹھنے کے لیے سٹریکر فائٹ پسٹل میں اپ ایکس فیملی کو انٹریڈیوز کروایا تھا اور اس اپ ایکس فیملی کا ایک ممبر اس وقت پہ سی سی ڈاویو کلاسکیشن میں کنسیل کیری ویپن میرے سامنے ہے وچھ اس کالل بیریٹا اپ ایکس ای ون کیری ریڈ ڈاٹ سائٹ کے لیے جگہ دے گئی یہ پلیٹ اس لیے 3 انچ بیرل 6 پلس ون 7 پلس ون کی راؤنڈ کیسٹی کے ساتھ اور اس کی ٹوٹل ہائٹ جو ہے اس اس کی ٹوٹل ہائٹ جو ہے that is 4.52 انچز جی ویٹ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایک انچ سے بھی کم آپ کو اس کی ویٹ نظر آئے گی اور نہایت اگریسیف چیکرنگ ہوئی ہوئی ارگرنومکس اس گن کے بہت شامدار ہیں گریپ اس کا فیل اس کو اس کی اس پہ کنٹرول is very beautiful جی جی میں رات کو اس کا ریویو دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے بہت زیادہ اچھا لگا جب یہ میں نے ایک عورت کو چلاتے ہوئے دیکھا اس کے مقابلے میں دوسرا ایک برینڈ تھا and she was doing like anything جی اس گن کی جو جو خوبصورتی ہے وہ ایک اور پلس پوائنٹ بھی ہے جی اس کی اس کیسنگ کو اس کی اس کا نمبر جو ہے آپ نکال سکتے ہیں اس میں چیزز میں دیا گیا اور اس کے ساتھ چار ڈیفرنٹ کلر کی آپ مونگوا سکتے ہو مونگوا سکتے ہیں اپنی پسند کے مطابق اور آپ اس کو رکھ سکتے ہیں جی فر کنسیل کیری ویپنز this is in my opinion this is the number one choice جی اگر آپ مینویل سائٹس کی بات کریں تو وہ بھی ایڈجیسٹیبل سائٹس لگی نہیں ہے گلوگ کی طرح یہ آگے فرنٹ سائٹ ہے جبکہ ریئر سائٹ بھی ایڈجیسٹیبل ہے اور اگر آپ اس پہ ریڈ ڈاٹ لگانا چاہیں تو پلیٹ کو ہٹا کے نہایت آسانی کے ساتھ جو ہے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں جی اس کا جو میکزین ہے نہایت خوبصورتی سے بنا ہوا آپ کی پنکی ایکسٹینشن نیچے دی گئی ہے اس میں دو میکزین آپ کو ملیں گی ایک کے ساتھ آپ کو پنکی ایکسٹینشن ملتی ہے جو آپ کی چھوٹی انگلی کو بھی سہارا دیتی ہے اور ایک کے ساتھ نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے لوگ کو آپ ایمی ڈیکسرس ہے اگر آپ لیفٹی ہیں تو آپ اس کا جو میکزین کا اوپن لوگ ہے آپ اس کو اس طرف بھی اپنی مرضی کی مطابق شفٹ کر سکتے ہیں جی دوستو بیرتا ٹاپ آف دی لائن اپ آنی ایکسے ایون کیری کے بعد ایک اور امریکن پسٹل جو کہ بہت ہی شاندار اربنمکس میں ہے ڈائمینشنس میں ہے ڈائمنشن میں ہے سٹیل اس کو جو ہے وہ نائٹ واندہ فینش دیا گیا ہے ڈی بی نائن ڈائمنڈ باک ڈی بی نائن ڈی بی نائن سنگل اس ٹاک میکزین کے ساتھ سکس پلس ون کی راؤنڈ کیپسیٹی کے ساتھ اس بھیری سلیک ویری سلم اور بہت اچھے تیکچرینگ کے ساتھ بہت اچھی چیکرینگ کے ساتھ بہت اچھے فیلر کے ساتھ اپ کو کوئی منویل سیفٹی اس میں نہیں ملتی ہے گزرہی اس میں بھیری کریسپ اور سائز اس کا بلکل اتنا ہے کہ اپنی اپنی پوکٹ اس کے ساتھ میں بھیریری خرمی دیگر بیٹس اور بلیزر کے کوٹ کے اندر جیب کے اندر اس کو رکھا جا سکتا ہے بیرل اس 3 اینچ اگر وہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ ایک ہی طرح کی چلتی ہیں بیرل اس 3 اینچ میں آپ کو دوبارہ سے اس کی راؤنڈ کی پسیٹی بتاتے ہیں تو ہمیں سکس پلس ون جی دو میکزینز آتی ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ ازن امریکن پروڈک ڈائمنڈ بیک کی ڈی بی فیفٹین ای آر فیفٹینز میں اس اور یہ پروڈکٹ ایس اویلیبل ایٹ برکی ہے آر میری انٹرنیشنل جی سٹریکر فائیڈ سی سی ڈی وی بائی ڈائمنڈ بیک دوستو تورس ویسے تو برازیلین کمپنی ہے لیکن بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ابھی انہوں نے اپنے امریکن پلانٹ کے اوپر ایک نئی ایک گن جو ہاں انٹروڈیوز کروائی تھی جو اس اپنے میرے سامنے سی سی ڈی ویو کیٹیگری میں بسکلی یہ کسی گن کی کوپی نہیں ہے بسکلی یہ ایک بی ایٹسل ایٹسل ایٹس نیو موڈل جس کال جی ایک سفور اس ڈیمینشنز اس سائز اس میں آپ کو جو ہے وہ اس کا مشہور ہے زمانہ جی ٹو سی جی ٹو آس جی ٹری سی بھی ملتے ہیں بٹ دوز آردھی کوپیز وہ اپنے جو اپنی فیملی میں جو اور پسٹلز ہیں ان کی کوپی ہے بٹ دس ایٹری ایٹس نیو موڈل ڈبل سٹیک میکزین کے ساتھ آپ کو زیادہ راؤنڈز ایک وقت پہ ملتے ہیں ٹری انچ بیرل کے ساتھ آپ کو لوڈڈ چیمبر انڈیکیٹر مینولی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گن جو ہے اس لوڈڈ اور نوٹ اور اس کے علاوہ نہایت خوبصورت کلرز بھی اس میں ایویلیبل ہیں آپ کو اس وقت پہ پریزنٹ لی جو ہے وہ ڈیزر ٹن اور دوسر بلیک کلر میں آپ کو مل جائے مل سکتا ہے سیوریشنز فرنٹ بیٹ سیوریشنز دی گئی ہیں اگریسیف سیوریشنز دی گئی ہیں اس کے علاوہ اس کی جو چیکرنگ ہے چیکرنگ ہے چیکرنگ ہے ایوے کنٹرل دوری ایرشن کیا ہے نیہایت نیہایتسمود انہایتسمود اور کنٹرولیبل قسم کی گرپ دیتا ہے اوڈرال سائز سیزہ خورج اور بہت خوبصورت جیسی پرائز کے ساتھ جی ایکس فوری یا کنسیل کریری میں اس کیٹرکوی نشا کیا ہے آئی فکرمیند اگر کوئی اور مفرکتی باہر کلیر کوئی اکانومی بھی ہے سو در آئیے جی ایک اپنی ایسا پاکplant کنسیل کری ویپنزaku میں ایک ساہامنے پڑے ہوسکے ہیں ریکیپچولیٹ کر لیٹے ہوں اس کو بھی آپ کنسیل کری میں رکھ سکتے ہیں میرے فیوری ٹرین بیکال 4-4-2 double strike magazine پرانے والے بیکال میں single strike magazine اس میں دو کلرز آئیابل in black and steel اس کے بعد بیرتا APX-A1 carry اور ریڈی 3-inch بیرل کے ساتھ بیوتیفل گن تاورس G2S is there manual safeties are there ٹھیک ہے جو if you wanna have this beautiful gun تاورس GX4 اب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تاورس GX4 میں دوسرا کلر ایک گن میں نے آپ کو انٹروڈیوچ نہیں کروا ہی تھی this is تاورس پیٹی 709 again one of the best concealed carry ویپن with manual safeties diamond back DB9 9mm concealed carry ویپن تو دوستو concealed carry ویپن کے لیے آج ہی آئیے برکی آرمرین انٹرنیشنل اور اپنی پسند کا اپنی چائز کا اپنی بجٹ کے مطابق اپنا کنسیل کے رویپن ہی حاصلے جائے لائسنسنگ is must thank you very much